الیکشن کو کچھ دن باقی ہیں تو حامد خان صاحب شعب شاہین صاحب اور باقی حسن عیوب صاحب ان کے لیے آپ کا کوئی پوزٹیو میسیج کیا دے گیا ان کو کہ مل کر چلنے کے لیے مل کر چلنے کے لیے یہ خود چلتے رہے نا یہ خود چلتے رہے اگر چل سکے ویسی من کو بھی اصاقی ادرکار ہے رہے ہیں روح حسن ہو یا حامد خان ہو جب بھی انہوں نے آپ سے اختلاف کیا ہے بڑے عدب سے کیا ہے آج آپ نے نام جو ہے وہ آپ نے کاشا دولے شاہین چوئی اس طرح کا نام یوز کیا آپ نے روح حسن صاحب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پارٹی کے ہی لیڈر کے لیے اس طرح کا لفج یوز کرنا کونسے لیڈر ہے یار مطلب پارٹی میں کونسے یار میں ایک شخص بلا وجہ مجھ بیٹھے کرتا ہے تو پھر عزت تو ختم ہو گئی نا یعنی وہ کس لیے میڈیا میں میرے خلاف بولتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا کہ لوگوں میں میری کم تری یا لوگوں میں میں بی لیٹل ہو جاؤں ان کی اسٹیمیشن میں یا ورکر اور میرے درمیان بطے دماتی پیدا ہو اس کے پیچھے اور کوئی مورکت نہیں ہے نا جب میں نے ان کے خلاف کبھی زندگی میں نہیں بولا ہے بار بار یہ بولتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ میں ان کا اعترام کروں گا کس اعترام کی بات کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اگر آپ دوسری کی عزت خراب کریں گے دسگنہ آپ کی اپنی بھی ہوگی باقی جو ہے نا یہ ایک چیز سب کو میں بتا دوں خان کا وکم ہے ہماری مرسد کی پارٹی ہیں ہم سب کچھ دعو پہ لگا کے پارٹی کے لیے نکلے ہوئے ہیں لیکن سب سے جو بالاتر ہے نا وہ یہ ہیں کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف دیکھیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں نا یہ کبھی میرے کیسوں کے پیچھے لڑ جاتے فلاں وکیل کو جو ہے اس میں شامل کرو فلاں وکیل کو شامل کرو کرتے 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 آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے میں نے کہا چلیں جی میں یہ کیسیز ہی چھوڑ دیتا ہوں خان کے جتنی بھی سب سے زیادہ کیسیز میرے پاس تھے آپ پریکٹیکلی جو ہیں تین چار کیسیز رہ گئے ہیں اور یہ بھی وجہ یہ تھی کہ میں ان سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں اچھا مروض صاحب بظہرن تو پارٹی میں آپ کو اس وقت ڈیلیر بھی ہیں دبنگ بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کسی بھی ایسے وکیل کے گھر نہ گرایا گیا نہ ان کے قریبی غالباً آپ کے بینوئی کو بھی مارا گیا اور بچوں کو بھی بھیجنا پڑ گیا یہ ساری قربانیاں پارٹی نہیں دیکھ رہی آپ کی جتنی آپ نے یہ قربانیاں دیں ہیں اس کے باوجود بھی کچھ لوگ آپ کی وہ لیگ پولنگ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ لیگ پولنگ نہیں ہے جھوٹ ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں یار یعنی رعوف حسن جیل کا ریکارڈ موجود ہیں یہ سارے وکلا کی موجودگی میں ہم ہی کٹے بہر آتے ہیں وہ جھوٹ بول کے گمراہ کر رہا ہے قوم کو اور اس کی ضرورت کیا آئی رعوف حسن کو جو شخص اس عمر میں جھوٹ بولے گا بلا وجہ میرے خلاف کوئی خلط بہین نہیں کرے گا آپ کہتے ہیں عزت کرو کسیس کی عزت عزت جو ہیں عزت داروں کی ہوتی ہیں عزت سے بدبختوں کی نہیں ہوتی ہے آپ نے پنجاب کے لوگوں آپ نے کے پی کے لوگوں کو بھی نکالا سندھ میں بھی نکالا آپ پنجاب کی طرف کب جا رہے ہیں آپ پنجاب میں یہ رعوف حسن اور آمد خان جیسے اور شویب شہین جیسے سیپہ سالاروں کو آگے جا کے جورت دکھا کے عوام کو اٹھانا چاہیے مانوں گا اپنے حلقوں میں یہ جلسے کر لے میں کوئی دلبرداشتہ نہیں ہوں میں ان کو لیڈر نہیں مانتا ہوں یہ پارٹی کی ایشز پر توبات ہی نہیں کر رہے ہیں تو پارٹی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب ہمارے درمیان ذاتی لڑائی ہے تو ذاتی لڑائی میں پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہے پنجاب میں جو لوگ آپ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں نہیں پنجاب میں پہلے ان کو درمیان میں دیکھ لے نا جو پنجاب میں کڑے ہیں میں سالسی زندگی بار ایسے بدبختوں کو معاف نہیں کرتا ہوں جو خام خام مجھ سے پنگا لیتے ہیں خان صاحب نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ جی آپ بیانات نہ دیں تو میں نے کہا میں بالکل مرشد کا حکم سران کو پھے لیکن پیروی یہ رعو فسنہ اور یہ عمد خان نے تین تین دفعہ بیان دی اور میں خاموش رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بولتے جائیں جو ان کی موں میں زبان ہے لہذا اگر ان کو شوق تھا تو اب بکتیں اب آئیں ہوں مزید بولیں بولتے رہیں گے ملاکڑا کریں گے میڈیا پہ قوم بھی سنتے رہے محضوز ہوتے رہے انہوں بھی مزے لیں اور پی 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 بھی چس لیں کہ پیٹی آئی والوں نے ڈراما بنایا ہوا ہے جب انہوں نے یہ چوز کر لیا ہے کہ جناب اب ہم نے روزانہ بیان دینے حمد خان نے کل پھر بیان دیا ہے آج میں اس لیے جواب دے رہا ہوں اگر یہ پھر بولے گا میں دو دفعہ پھر بولوں منصور علی خان کو آپ نے چیلنج کیا اس کا ذرا بتائی منصور علی خان نے ویلاگ کیا اس ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تین نام ہیں سویف شاہین محمد خان اور روف حسن ان پہ میں نے جارحانہ کا روائی کی ہیں ان کو جو ہے میں نے چیڑا ہے اور یوں جو ہے میں ذرا ان کے خیال میں جگڑا کرنا پسند کرتا ہوں تو میں نے کہا اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں سات ویڈیوز رکھوں گا یہ وہ ویڈیوز ہیں اور باقی سب کو نہیں لیکن آپ سب کو ضرور پتا ہے کہ سویف شاہین نے بھی سب سے پہلے میرے خلاف فیوٹیو میسیج دیا اور جانگیر آپ کے سوال پہ جواب دیا تھا حامد خان نے بھی چار دفعہ میرے خلاف بیان دی ہے اور روی فیصل بھی چار دفعہ بیان دے رہے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں میں اتنا ڈیسن بن جاؤں کہ جناب یہ بولتے رہیں یہ کون لوگ ہیں کیا ایسیت ہے ان کی کیے میرے خلاف ذاتی ایسیت میں یہ بیانات دے رہے ہیں ذاتی ایسیت میں بیان دے رہے ہیں تو ذاتی ایسیت میں آئینہ جی یہ تینوں ملکے اس کا عشری عشیر کبھی جلسہ کر دیں اور میں پورے ملک میں جلسے کر رہا ہوں مروض صاحب بتائیے گا مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں ان کے ہاتھ میں بلہ اچھا نہیں لگتا بلہ کسی کھلاڑی کے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا یہ تو دہشتگرد تنظیم بن چکی ہے ان کو تو سیمپل لڑاٹی نہیں ہونے چاہیے دہشتگردی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے مریم نواز کی ماں پہ نو مئی کو جواز بنا کے اور ابھی تک جاری ہے یہ وقت بتائے گا کہ دہشتگردی پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوئی دہشتگردی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے بغیر وارنٹ کے گر افطار کرتے ہیں اقواہ کرتے ہیں پریس کانفرنس کرواتے ہیں ان کے گروں میں گستے ہیں مار داڑ کرتے ہیں نامینیشن پیپر چینتے ہیں ممدواروں کو اقواہ کرتے ہیں ممدواران کو جو ہے نال قرار دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ دہشتگردی ہے ہماری دہشتگردی کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ کڑے رہے ہیں اور ہماری جنگ ہی قانون کیوں کمرانی کی ہے مریم نواز جو ہیں یہ ضرور سوچ لیں کہ ان کے بیانات اوکیلیبری فانٹس والے اور وہ چار ایون فیلڈ کی پراپرٹیاں مقصود چپڑاسی کے چوبیس عرب شباس شریف کے سولہ عرب اور وہ حسن نواز شریف کو ایک مکان جو انہیں اٹھارہ عرب پہ بیچا یہ بات ایک کون بھولی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور قدرت اس نے سوہ موٹو لیا ہوئے امران خان کے خلاف قدرت انتقام لے رہی امران خان سے اب یہ تو میرے خیال میں شرک کے مترادف ہیں اگر کوئی اس طرح بات کرے نہ یہ مریم صاحبہ نے کہا ہے جلسے میں کہا ہے وہ اب میں دیکھیں مذہب کے حوالے تھے مذہب کو جو ہیں سیاسی بیانات یا سیاسی موقف کے لیے استعمال کرنا میرے خیال میں غیر اخلا کیے اکیس اکٹوبر کے بعد نواز شریف آج حافظہ باد میں کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں آپ کوئی پنجاب بے اس لیول کا کریں گے لیکن اکیس اکٹوبر کے بعد نواز شریف آج پھر باہر آ رہا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں نواز شریف اور پیپل پارٹی مل کے جلسہ کرے لاہور میں یا پیپل پارٹی علیدہ کرے نواز لیگ علیدہ کرے اور ہمیں بھی موقع دے اگر ہم نے ان دونوں کے جلسوں کے ڈبل عوام اس سے کہیں زیادہ عوام جو ہیں جلسہ گاہ میں نہ دکھائیں ہم دعوے سے کہتے ہیں ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اور جو فیلڈ تھی وہ تو قاضی صاحب اپنے ساتھ لے گئے تو لہٰذا میں آپ کو بتاؤں نا کراچی میں اتنی حد کر دی کہ کراچی میں ہم جلسہ رکھتے تھے فلان جگہ پہ تو جس جگہ پہ ہمارا جلسہ ہوتا تھا نفریاں پہلے سے پہنچ ہوتی تھی تو ہمارے جلسے آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوئے پورے کراچی میں پورے ادرباد میں اور پورے میرپور خاص میں اور ٹنڈوال آئیار میں ہم چلتے گئے اور جلسے کرتے گئے ٹرک کے یا بائی اپنا پک اپ یا گاڑیوں کے چطہ پہ بیٹھ کے ہم جلسے کیونکہ یہ ہمیں ٹکنی نہیں دے رہے تھے برانتے وہ کبھی کبار ہمیں آمنا سامنا ہو جاتا تھا چار چار پانچ پانچ گاڑیاں پولیس کی ان کے ساتھ پروٹوکول کی ہوتی تھی ایک ہی ملک اور مخالف اور مختلف ذابطے بہت شکریہ